باکستان کے عوام جس مسئیبت سے گزر رہے ہیں اس کو جس نے بھی کیا جس کا اطراف جرنل باجوہ نے خود کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک میں جمبوریت کیوں نہیں جڑے پکڑتی ایک ملک کا سب سے پاپولر لیڈر اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کے پیچھے ایک پرتشدد اور غیر جمبوری چیزیں ہو رہی ہیں جن کو بٹھایا گیا ہے وہ اپنی نااہلی اپنی ناالائی کی اور اپنے غیر جمبوری رویوں کی وجہ سے سامنے آ چکے ہیں یہ سادش یہاں سے باہر گئی اور پھر باہر سے ادھر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا پاکستان کے عوام جو کہ سیاسی طور پہ بارشعور ہیں ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ قانون اور آئین کی بالدستی کی بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے ہفتے جو لاہور ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا جس میں کہ یہ بات بہت واضح طریقے سے کی گئی کہ الیکشن کو ایک دن بھی دلے نہیں کیا جا سکتا اور جس طرح ہمارا آئین کہتا ہے کہ نبی دن کے اندر انتخابات ہوں گے جب اسیمبلی ڈیزولف کی جائے پہلے بڑی کوششیں ہوئیں ہمیں عدالتیں وہ نہیں کارگر ثابت ہوئیں تو ہمیں عدالت جانا پڑا اور عدالت نے بڑے واضح الفاظ میں بغیر کسی کنڈیشنز کے یہی کہا کہ آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل ون زیرو فائیو کہ آپ نے نبی دن کے اندر ہی الیکشن کرانے ہیں اب فیصلہ ہوئے بھی ایک ہفتہ ہو گیا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوئی مومنٹ نہیں ہے کوئی حرکت نہیں ہے جس سے کہ ان کا یہ ارادہ ہو کہ وہ الیکشن کرائیں گے ایسی صورتحال جو کہ کل پشاور میں بھی یہی پیٹیشن ہماری پشاور ہائی کورٹ میں بھی لگی ہے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ چونکہ قانون اتنا واضح ہے کہ فیصلہ وہی آنا ہے انشاءاللہ جو کہ لہور ہائی کورٹ نے دیا ہے لیکن ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو کھلم کھلا ڈیفائنس ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کریں اور ملک کو اس تضبضب سے اس غیر یقینی صورتحال سے نکالیں لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جہاں پی ٹی آئے کا تعلق آتا ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں کہ لگتا یہ ہے کہ وہ ایک فریق ہو جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک قانونی آئینی ادارہ ہے اور اس کا کام ہے الیکشن کرانا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم تیار ہیں یا ہم تیار نہیں ہیں اس میں ان کو کسی بھی کوئی بہانہ ان کا نہیں چل سکتا اور انہوں نے ہر صورت میں الیکشن کی ڈیٹ کا آناؤنس کرنا ہے چاہے وہ فورن فنڈنگ ہو چاہے وہ ریزیگنیشنز ہو چاہے وہ توشہ خانے کا کیس ہو جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈران کے خلاف جو چارجز ہمارے خلاف لگائے گئے ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ رکھ دیا گیا ہے اور صرف جو حدف ہے وہ عمران خان ہے پاکستان طریقہ انصاف ہے دوسری طرف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اہم تنیز ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے کہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہوا ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ کی مختلف کمانین میں بھی اور عدالتوں میں سپریم پورٹ کے فیصلے ہیں جس میں سے ایک خواج عاصف کا کیس ہے جس میں کہ بالکل کلیرلی تائین کیا گیا ہے کہ کیر ٹیکر حکومت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن کو کیر ٹیکر بنایا گیا چاہے وہ خیبر پختونفہ ہو چاہے وہ پنجاب ہو وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھلن کھلا اقدامات کر رہے ہیں غیر آئین اقدامات کر رہے ہیں ان کی جو حکومت ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ وسیع طور پر تبادلے کرے اور ایسے لوگوں کو لائے جو کہ اب مشہور ہیں جن کی پاکستان تحریک انصاف سے دشمنی کسی سے ٹھکی چھوپی نہیں ہے اس لیے ہم یہ ایک بار پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس طرح سے آئین اور قانون کی کھلن کھلا خلافرزی کی جا رہی ہے یہ پاکستان کو تباہی کے راستے پہ چلا دیا ہے اس نے اور پاکستان کے عوام یہ ایک حد سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے ہماری ملک کی سالمیت اس وقت دعو پر ہے اور جو حکمران اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو صرف اپنے کیسز اپنی چوری اور اپنے مقدمے ختم کرانے میں پوری طرح سے کامیاب ہو رہے ہیں پارلیمنٹ تقریباً ڈس فنکشنل ہو چکی ہے عدالت کے احکامات کو کوئی اس پہ عمل نہیں کر رہا کھلن کھلہ لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں لیکن گرفتاریوں سے ہم ڈرنے والے نہیں کیونکہ ہمارے چیئرمین نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم خود از خود جیل بھرو تحریک میں ہم خود ہی اپنی گرفتاریاں دیں گے لیکن یہ بات پاکستان کے عوام کو ہم ایک بار پھر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس ملک کی معیشت اس ملک کی سالمیت اس ملک کے قانون اور آئین اس وقت خطرے میں ہیں اور پاکستان کے عوام کو جس طرح کے وہ ماضی میں بھی اپنا حصہ ڈالتے آئے ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں اور ہمیں قانون اور آئین کی حکمرانی کی جو جہد و جہد ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہمارا ان نااہل ان کرپ لوگوں سے ہماری جان چھوٹے اور یہ ملک ایک بار پھر جو ہے تو ترقی کا سفر شروع کر سکے کیونکہ موجودہ حالات میں یہ ناممکن ہے بہت بہت شکریہ دیکھیں یہ تو تیہ ہے کہ جو بھی پاکستان طریق انصاف کا لیڈر یا جو بھی حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی چارجز کوئی نہ کوئی مقدمے کسی نہ کسی بہانے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جیل بھرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہم تو خود ہی اپنا آفر کر رہے ہیں جیل بھرو تحریک کیونکہ انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں میں چیئرمنٹ صاحب اس کو انناؤنس کریں گے اور ہم اس قسم کی حرکتوں سے دیکھیں کیونکہ جدو جہد جو ہے نا وہ آسانی سے آپ کو جو مقام ملتا ہے وہ آسانی سے نہیں ملتا جو صحیح راستہ ہوتا ہے وہ کھٹن ہوتا ہے اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں یہ ملک بنا بھی قربانیوں کی وجہ سے تھا لیکن آج ہم اس کے سالمیت کے درپے ہیں اور اگر یہ جدو جہد ان 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 کابزوں سے ان کرپ لوگوں سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے دور میں جو جو بھی کام کی ہیں وہ بنیادی طور پر ایک خاص گروپ ایک خاص مافیا بنایا ہے جو کہ ہمیشہ اور ہر ادارے میں موجود ہے وہ اس کی وجہ سے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں شکر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس طرح آپ نے بتایا کہ جمہوریت پانکنے سے اس کی جو وجوات ہیں وہ آپ عوام کے فکر سامنے ہیں جی تو کیا وجہ ہے کہ آپ تمام جو سیاسی سٹیک بولڈرز ہیں وہ ایک میز پر بیٹھیں اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں آپ کی حکومت ختم کی گئی باب واضحی میں بیس پارٹی گئی خون لے کی ختم کی گئی تو یہ جو کھیل ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اس کے لیے کیا کردار دار کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا تو کردار بڑا واضح ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کوئی بھی حکومت ہو اگر وہ صحیح کام اس سے نہیں کیا تو اس کی جو جس کا احتساب ہے وہ پاکستان کے عوام الیکشن میں کریں گے یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے لیکن اس کے لیے یہ ایک بات بڑی اہم ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن اب آپ نے دیکھا کہ جو الیکٹرونک بوٹنگ مشین تھی اس کی انہی سیاسی جماعتوں نے مخالفت کی کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو ایسی صورتحال میں آپ ان کے ساتھ کیونکہ وہ تو فریق بنے ہوئے ہیں یہ ایک مافیا ہے جو کہ جس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ جو دو خاندان خاص طور پر یہ جمہوریت نہیں یہ اپنے اقتدار اور اقتدار برائے کاروبار اس کے لیے کرتے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں نہ ان کی کوئی جد و جہد کر رہے ہیں اور اسی لیے پاکستان کی مجورٹی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پچاسی ارکان کی کابینہ جو کہ غیر ملکی دوروں سے فارغ ہی نہیں ہوتی ہے سمگلنگ ہو رہی ہے اغوان بارڈر پہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ڈالرز ایکسپورٹ ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہی تو پیسوں کا بہانہ میں تو اگر آئین میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی وجہ سے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہو یا کسی کو بسند نہ ہو تو الیکشن نہیں ہوں گے تو وہ الگ بات ہے تو اس میں آئین کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑی گی آئین بڑا کلیر ہے دیکھیں جب آپ کے آئین پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر تو یہ ملک جو ہے تو وہی والی بات ہے کہ ایک راجوارہ بن جائے گا اور جس کی لاتھی اس کی بھینس جو بھی ہے وہ چلتا جائے گا تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم آئین پہ عمل کریں کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے اور انتخابات جلد کر آئیں تاکہ یہ جو یہ جو بھانے بازیاں ہو رہی ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے پاکستان کے عام کے پیسے پیسوں کی وجہ نہیں ہے وجوہات اور ہیں تو یہ اس کو ایک بہانہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں لیکن لاہور آئی کورٹ کی جو جسیشن ہے وہ بڑا کلیر ہے اور عدالتیں آئین کی نشری کرتی ہیں اور انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے شبیل صاحب یہ جو دادے کی اس وقت جو ہے لوگ کنپیوز ہیں کہ ایک طرف آپ الیکشن کی ٹیٹ ماندر ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں جیل بھرو تحریک جو کرنے والے تو یہ دونوں کی جیل ساتھ ساتھ کیسے ہوئے ہیں لیکن یہ تو ہم نے جو جیل بھرو تحریک کا جو مقصد ہے بنیادی طور پر کہ وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی شوقت ترین کبھی کس کو کبھی فعاد جوزی کو کبھی آزم فاتی کو مختلف لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس گرفتاریوں سے کچھ نہیں ہوگا ہم خود آئیں گے آپ کو گرفتاریاں دینے کے لیے اگر اس سے ملکی میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے اس میں اگر غریب کو روٹی مل سکتی ہے تو پھر آپ جو کرنا کریں ہمیں جیلوں میں بھریں ہم جیل سے ڈھرنے والے نہیں ہیں بنیادی طور پر ہمارا میسیج یہی ہے کہ اگر آپ ہمیں اس سے ڈھر آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جیل میں ڈالیں گے تو ہم خود جو ہے یہ مہنگائی کا تو خان جو یہ ملی وجہٹ آ رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی پارٹی نے پیاری کی ہے کہ کیا آواز کیسے اٹھانی گا نہیں دیکھیں آواز تو ہم تو ہر موضوع پر اٹھائیے اور یہ جو ایک سو ستر عرب روپے کے جو نئے ٹیکسز لگارے جا رہے ہیں جس طرح کی بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمتیں ہر چیز جو ہے تو جو مہنگائی کا ابھی دو یہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ کا معیدہ ہو جائے گا تو ہم پھر کیسے یہ غریب لوگ اپنی زندگی گزاریں گے کل خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ جو تیس ہزار روپے لیتا تھا اس کے بیلیو رہ گئی ہے بیس ہزار روپے اور یہ روز کی بنیاد پر کم ہو رہی ہے صرف روٹی ایک غریب آدمی جو کہ چار کا خاندان آٹھ روٹیاں بھی کھائے تو اس کا اٹھارہ آزار روپے کا صرف روٹی کا خرچ ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کا سوال بڑا اچھا ہے یہ اسی طرح ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں جی ایک فرد واحد اس ملک کی قسمت کے فیصلے نہیں کر سکتا یا پاکستان میں جمہوریت ہے یا اس میں عمریت ہے یہ تیہ کرنا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کو ایک دکھاوے کے طور پر وہ کیا جائے پرائم منسٹر دکھاوے کے لیے بنا ہو اور جو ہے تو فیصلے کئی اور کرے یہ ہو نہیں سکتا بکوز یہ اس میں ملک کی تباہی ہے اور ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ پچھتر سال ہو گئے ہیں اور ہم کہا تھے اور کدھر کھڑے ہیں اور ہمارے جو ہمسائیہ تھے ہم سے بعد میں آزاد ہونے لگ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم جو ہے تو کدھر رگڑا کھا رہے ہیں پاکستان کے عوام بہت شکریہ بہت شکریہ